تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کرسٹل کیا ہوتا ہے کرسٹل کی ڈیفینیشن دیکھی اس کے کچھ بیسک کنسپس دیکھیں ہم نے دیکھا کہ یہ کرسٹل فارم کیا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایلیمنٹ جب باؤنڈ کرتے ہیں آپس میں تو آپ کے ڈیفرنٹ طریقے سے جب ایلیمنٹ باؤنڈنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے جو انٹرنل کرسٹل کا انٹرنل سٹرکچر بنتا ہے تو یونٹ سیل بنتا ہے یونٹ سیل کہنے کا مطلب ہوا یہ جیسے یونٹ سیل بنا ہوا ہے جس میں ایک سیل کے ساتھ کتنے اینے یا ایک اینے کے ساتھ کتنے سیل باؤنڈٹ ہیں وہ آپ کے یونٹ سیل کو ڈیفائن کرتا ہے یہاں دیکھو فور ایگزامپل یہاں پہ ایک سیل ہے اس کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ شے چھے اینے باؤنڈٹ ہیں اگر ایک سیل کے ساتھ چھے اینے باؤنڈٹ ہیں یہ جو ایک سیل کے ساتھ چھے اینے باؤنڈ ہے تو یہ ہوا کہ آپ کا ایک یونٹ سیل ہے یہی یونٹ سیل جب تھری ڈائمنشن میں گرو کرے گا اس اینے کے ساتھ ایک سیل باؤنڈ ہوگا اس کے ساتھ باؤنڈ ہوگا اس کے ساتھ باؤنڈ ہوگا اس کے ساتھ اوپر سے یہاں نیچے سے ہر جگہ سے پھر ایک ایک سی ایل جب باؤنڈ ہوگا تو یہ جو کرسٹل آپ کا یہ جو یونٹسل ہے وہ تری ڈائمنشن میں گروہ کرے گا اور کچھ اس طرح کا اور آل آپ کا سٹرکچر بناے گا تو ہر کرسٹل کے اندر ایک یونٹسل بھی ہوتا ہے جس میں ایک سپیسپک کیٹائان کے ساتھ کچھ انائانز باؤنڈ کرتے ہیں تو اسے یونٹسل کہا جاتا ہے تو یہ آپ کا انٹرنل سٹرکچر بناتا ہے یہ ہی یونٹسل یہ یونٹسل اگر آپ نہیں سمجھے تو اس یونٹسل کا ملتب ہوتا ہے جیسے گھر بنانے کے لئے آپ جیسے انٹ کا استعمال کرتے ہو ایک انٹ ایک یونٹسل ہے جب ان ایک انٹ اور پھر دوسری انٹ پھر تیسری انٹ جب ایک طریقے سے ارنج کرتے جاؤ گے ہر طریقے سے اس سائٹ سے اس سائٹ سے اوپر سے نیچے سے تو آپ کا آہستہ پورا اور آل گھر کا سٹرکچر بنتا ہے تو ٹھیک اسی طرح یونٹسل جب تھری ڈائمینشن میں باؤنڈنگ کرتا جائے گا تو آپ کا اور آل سٹرکچر بناے گا کرسٹل کا سٹرکچر تو یونٹسل ہی میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انٹ جو ہے ریکٹنگولر ٹائپ لے رہا ہو تو آپ کی دیوار بھی ریکٹنگولر ٹائپ میں ہی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر کیوبک کے انٹ لوگیں انٹ جو ہے اگر آپ کی کیوبک ہوگی تو آپ کی دیوار کا جو شیپ ہے وہ بھی کیوبک ٹائپ ہی بنے گا ٹھیک ہے جیسے انٹرنل آپ کا جو یونٹسل جیسے باؤنڈ کرے گا وہ ایسا ہی اور آل آپ کا سٹرکچر بھی بنے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لازٹ ٹائم ہم نے ایکسپلین کی تھی پولی موف پولی موف بھی ہم نے کیا تھا کہ جس میں کیمیکل کمپوزیشن سیم ہو اور کرسٹل سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو انہیں پولی موف کہا جاتا ہے جیسے کاربن اور ڈائمونڈ ٹھیک ہے پھر ہم نے کرسٹل فارم دیکھا تھا کرسٹل باؤنڈ میں ہم نے یہی چیز دیکھی تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو بتایا کہ انٹرنل جو سٹرکچر ہے وہیں آپ کے ایکسٹرنل جو سٹرکچر ہے اسی کو اسی کا یہ ایکسپلین ہوتا ہے جیسے انٹرنل سٹرکچر ہوگا یونٹسل جس طریقے سے باؤنڈ کرے گا ویسے ہی آپ کا ایکسٹرنل جو منرل یا کرسٹل کا جو شیپ ہے وہ ویسا ہی آئے گا ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل آپ کو جیسا کرسٹل باہر سے دیکھتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرنل ہی سٹرکچر کیسا بنا ہے ایلیمنٹس نے یا آئانز نے کس طریقے سے باؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اوہرال جو آپ کا ایکسٹرنل جو اپیرنس آپ کا کرسٹل کا دیکھتا ہے اسے کرسٹل فارمز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کرسٹلوگرافی دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرسٹلوگرافی ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کرسٹلوگرافی ملک کرسٹلائن سالٹس کے بارے میں سٹڈی کرنا ان کی گروہد کے بارے میں ان کی ایکسٹرنل شیپ کے بارے میں اور انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں سٹڈی کرنا ٹھیک ہے تو یہ سارے کرسٹلوگرافی میں آتی ہیں پھر ہم نے کرسٹلائن سبستنس دیکھا ایمورفاس دیکھا ٹرسٹلائن میں ہم نے دیکھا اس کے ایک سیمیٹری ہوتی ہے اینائیسو ٹروپی ہوتی ہے اینائیسو ٹروپی منس اس میں ڈیفرنٹ فارمز بنتے ہیں اس میں فیسز ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے ایک سپیسپک سیمیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایمورفاس میں ہم نے دیکھا کہ یہ سپر کول لیکوڈز ہوتے ہیں جیسے میگما میں آیان سے ویسے ہی وہ کول لاؤن ہو جاتے ہیں انہیں ٹرسٹلائنز ہونے کا یا مطلب بانڈنگ ہونے کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اتنی تیزی سے وہ کول ہوتے ہیں تو ان سبسٹنس کو ایمورفاس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کا کرسٹل کیا ہوتا ہے تو کرسٹل میں ہم نے دیکھا کہ کرسٹل ایک پولی ہیڈرل فارم ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ اس سے فلیٹ پلین سے بانڈڈٹ ہوتا ہے جس کو ہم کرسٹل فیس کہتے ہیں ٹھیک ہے منڈرل کی جو ہی یہ جو کرسٹل جو ہوتا ہے آپ کا یا ابھی منڈرل جو ہوتا ہے اس کی ایک سپیس�ک کئنڈیا یہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ کرسٹل جو ہے کئنڈ کمپاؤنڈ مینز یہ ہوا کہ آپ کا منڈرل جب ایک ایلیمنٹ سے بنا ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ کا یہ کئنڈ کمپاؤنڈ ہی کہلاے جائے گا اور یہ ایک سپیسزک کنڈیشن میں بڑھا رنطا ہے جس میں آپ کا لیکوٹ اور گیش جو ہے ایک سپیسفک ٹیمپریچر پریشر میں جو میکمہ لیکوٹ یا گیش فارم میں ہے وہ سالیڈ منرل یا کرسٹلز میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کل پڑ چکے تھے تو آج ہم چلتے ہیں اس سے تھوڑا کچھ آگے جس میں ہم دیکھیں گے کلاسفیکیشن آف کرسٹلز اب ہم کرسٹلز کو کلاسفائی کریں گے کرسٹلز کو کلاسفائی کرنے کے دیفرنٹ طریقے ہیں یہاں دیا گیا ہے according to the degree of crystallization کہ جو crystallization ہے ملکہ crystal جو ہے element جو ہے bound ہوتے ہیں ہونے کے بعد وہ three dimension میں bounding grow ہوتی جاتی ہے اور bounding ہوتے جاتے ہیں نئے ions bound کرتے جاتے ہیں تو آپ کا crystal جو ہے three dimension میں grow ہوتا ہے جو three dimension میں آپ کا crystal جو grow ہوتا ہے اس کو degree of crystallization ملکہ کتنا time ملا ہے آپ کے crystal کو grow ہونے کے لئے اگر temperature بہت slowly cool ہو رہا ہے temperature اگر slowly decrease ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو crystal کو develop ہونے کے لئے maximum time مل رہا ہے اگر crystal یہ magma جو ہے تھوڑی تیزی سے اگر cool ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو crystal کو develop ہونے میں اتنا زیادہ time نہیں ملتا لیکن اگر temperature بہت زیادہ تیزی سے cool ہو رہا ہے تو اس میں crystal صحیح سے develop نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر اتنی تیزی سے ہو کہ وہ ملکہ بلکل بھی time نہ ملے تو وہ ایمورفاس میں چلا جاتا ہے لیکن کچھ حد تک اگر time ملے لیکن اس میں بھی جو time ملا ہے وہ کتنا ملا ہے اگر maximum time ملا ہے تو آپ کے crystal جو ہے well developed ہوں گے تو انہیں ایوہیڈرل crystal کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایوہیڈرل crystal جس میں crystal یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ well developed crystal اس میں ہر سائٹ سے crystal develop ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر crystal کو اتنا یہ magma میں اتنا ملکہ crystals کو develop ہونے کے لئے اگر زیادہ time نہ ملے تو اسے سپ ہیڈرل اس میں یہ well developed ہوا یہ جو ایسے corners جہاں پہ دیکھا رہے ہیں یہ develop ہوا ہے یہ wella جو portion ہے آپ کے crystals کا یہ develop نہیں ہوا ہے کیوں کیونکہ اس کو اتنا time نہیں ملا یہ جو magma ہے شروعات میں جب magma گرم تھا تو یہ wella portion بن گیا آپ کے crystal کا لیکن آہستہ آہستہ جیسے magma تھوڑی تیزی سے cool ہونے لگا تو آپ کا ایک portion جو ہے crystals کا develop نہیں ہو پایا تو اس میں جو crystal develop ہوا ہے آدھا ادھورہ ہوا ہے تو اس کو سپ ہیڈرل کہتے ہیں ٹھیک ہے ان ہیڈرل میں آپ کی جو edges ہیں crystal صحیح سے develop نہیں ہوا ہے کچھ حد تک ہوا ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے بالکل بھی اس کی edges جو ہے آپ identify نہیں کر پا رہے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ crystal کی edges کو یا crystal کے faces کو identify کر پا رہے ہوں اس میں بھی کچھ حد تک face ایک یہ face ہے دوسرا face یہ ہے تیسرا face یہ ہے چھو تھا یہ ہے تو یہ faces آپ کے identify ہو رہے ہیں لیکن اس کا ایک portion جو ہے اس میں faces identify نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ آپ کا subhedral اس میں faces بلکل بھی identify نہیں ہو رہے ہیں تو انہیں anhedral crystals کہا جاتا ہے یہ جو classification ہے یہ on the basis of degree of crystallization ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی جو crystallization crystallization کہنے کا ملکہ ہے آپ کا mineral جو ہے کس طریقے سے crystallize ہو رہا ہے crystallize ملکہ chemicalی جب bound ہوں گے ions تو آپ کا mineral جو ہے crystallize ہو گا جب chemicalی bounding ہی نہیں ہوگی تو اس میں کوئی crystallization نہیں دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی آپ کی classification u-hedral subhedral اور anhedral crystals تین طرح کی crystals آپ دیکھ سکتے ہو u-hedral جس میں اس کے پورے faces edges صحیح سے develop ہو چکے ہیں subhedral میں صحیح سے آدھا آدھورہ crystal develop ہوتا ہے anhedral میں crystal صحیح سے develop نہیں ہو پا تھا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں external characteristics of crystal crystal جو ہم دیکھتے ہیں باہر سے ٹھیک ہے یہ تو ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ اس کے internal structure کی بات کر رہے تھے کہ internally elements bound ہوتے ہیں ions bound ہوتے ہیں تو آپ کا overall crystal کا جو ہے باہر کا جو appearance وہ دیکھتا ہے اب جیسے باہر سے ہمیں جو چیزیں دیکھتی ہے crystal جیسا دیکھتا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں explain کرنی پڑتی ہیں کہ باہر سے face کونسا ہے edge کیا ہوتا ہے solid angle کیا ہوتا ہے interfacial angle کیا ہوتا ہے crystal form کیا ہوتا ہے crystal habit کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں explain کرنی ہے جو چیزیں ہم نے internal structure میں ہم نے پہلے دیکھا جو internal structure جیسے بنے گا وہ ایسا ہی external آپ کا appearance بھی آئے گا تو جو appearance باہر سے آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں کچھ geometric جو یہ elements سے انہیں define کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے crystal face ہے edge ہے solid angle ہے interfacial angle ہے crystal form ہے crystal habit ہے یہ ساری چیزیں آپ کو explain کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم crystal face پہ کی crystal face actually کیا ہوتا ہے اگر ہم نے پہلے دیکھا crystal face کیا ہوتا ہے اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو یہاں سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو crystal is bounded by flat plane surface جیسے کیا ہم نے کہا کہ crystal جو ہے کچھ flat plane سے bounded ہوتا ہے جیسے for example اس میں different ions ions جو ہے bound ہیں na اور cl ٹھیک ہے تو اس میں جو ions bound ہوئے ہیں وہ اس portion پہ ایک flat plane بنا رہے ہیں یہ دیکھو جیسے ایک کمرے میں دیوارے ہوتی ہیں تو سمجھ لو ہر دیوار ایک face ہے کیوں 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 وہ flat plane ہے کیا ہے ایک flat surface ہے ایک flat plane surface ہے اپنے کمرے کی ہر دیوار کو دیکھو آپ کا کمرہ دیواروں کے بغیر کمرہ نہیں ہے جب دیواریں چھت اور فرش ہٹا دیا جائے تو آپ کا کمرہ ہی نہیں ٹھیک ویسے ہی آپ کے جو crystal ہے crystal میں بھی اسی دیواروں کی طرح جو ہے ان walls کی طرح آپ کے faces کچھ flat planes bound کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا overall crystal develop ہوتا ہے اگر ان faces کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا crystal نہیں رہے گا جس طرح آپ کے کمرے سے دیواریں چھت اور فرش ہٹا دیا جائے تو اس میں کوئی ایک specific structure نہیں رہے گا تو اسے ہم کمرہ نہیں کہیں گے تو ٹھیک اسی طرح آپ کے crystal میں بھی اسی طرح سے faces develop ہوتے ہیں اب ہمارے کمرے میں جس طریقے سے دیواریں develop دیواریں develop کیسے ہوئی جب ہم نے انٹ کے اوپر انٹ لگایا different bricks جو ہے arrange کیا ایک specific طریقے سے تو آپ کی دیواریں بنیں جب دیواریں بنیں تو آپ کا پورا کمرہ بنا اگر ہم bricks کو ایسے arrange کرتے کہ یہ دیوار پوری flat نہ ہوتی کسی دوسرے طریقے سے design کرتے تو یہ flat plane نہیں بنتا جیسے ہم نے اندر انٹ ایسے بنائے ایسے arrange کیے تاکہ پورا اور سیدھا ایک flat plane کی طرح سمجھتے جیسے آپ کی دیوار دکھ رہے اسے flat plane کہیں گے آپ نے انٹ کو ایسے arrange کیا تب ہی آپ کی دیوار flat plane ہے تو ٹھیک اس طریقے سے آپ یہ سارے مل کے ایک ایسا plane بنا رہے ہیں جیسے آپ کی دیوار کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح بھی ہوگا یہ آپ سے یہ یہ سارے جو ایون کچھ اس طرح سے باؤنڈ ہوئے ہیں کہ باہر سے جب ہم کرسٹل کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جیسے انٹرنل آرنجمنٹ ہوگی ان آیان کی ٹھیک ہے ویسا ہی آپ کو باہر سے پورا ایک فلیٹ دکھتا ہے اور یہ پر اس پلین میں اس فلیٹ جو پلین ہے اس میں آپ کے میکسیمم آیان باؤنڈ ہوں گے میکسیمم آیان یا لیٹک پوائنٹ ایک آیان یہ دوسرا یہ تیسرا چار پانچ سات آٹ نو ٹھیک ہے نو آیان آپس میں باؤنڈ ہوئے ہیں ہونے کے بعد ایک ایسا پلین بنا رہے ہیں جو باہر سے دکھنے میں پورا ایک فلیٹ سرفیس کی طرح دکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ایک فلیٹ پلین بن رہا ہے اس طرف سے ایک فلیٹ بن رہا ہے اس طرح سے اوپر بھی ایک فلیٹ پلین بن رہا ہے جیسا آپ کے کمرے میں آپ کے لیف سائیڈ میں جو دیوار ہے وہ ایک فلیٹ پلین ہے پھر آگے سے پیچھے پھر اوپر پھر نیچے یہ سارے فلیٹ پلین کو ارینج کروگے تب ہی دیوارے سیدھی ایک فلیٹ پلین کی طرح دیکھیں گی اگر آپ نے دیوار جو ہے اس کے اندر ایسے ارینج کی یہ فلیٹ نہ دیکھے تو آپ کا کمرہ کی طرح نہیں دیکھے گا اس کا شیپ کچھ اور ڈیزائن آ جائے گی تو ٹھیک از طرح سے جیسا آپ پورا ایک فلیٹ پلین کی طرح دیکھتا ہے تو اس فلیٹ پلین کو جو ہے آپ فیس کی تو جیسے آپ کمرے میں کتنے فیس ہے آپ خود دیکھ لو آپ کے رائٹ سائیڈ سے ایک لیف سائیڈ سے ایک آگے ایک پیچھے ایک چار ہو گئے اوپر ہے ایک نیچے یہ تو چھے ہو گئے تو ٹھیک اس میں بھی چھے ہیں ایک یہ ہے ایک اوپر سے ایک اس کے نیچے ہو گا ایک اس طرف ہو گا ایک اس طرف ہو گا تو سمجھ لو ٹھیک اس طریقے سے آپ کا ایک فلیٹ پلین ریپریزن کر رہا ہے جس ہم فیس کہتے فیس لائک اور ان لائک فیس ہو سکتے ہیں لائک فیس کہنے کا ملک ہے آپ کا کمرہ جیسے اگر آپ کی کمرے کی لیف سائیڈ دیوار اور رائٹ سائیڈ دیوار اگر دونوں ایک جیسی ہیں برابر ہیں تو لائک فیس ہیں آگے کا اور پیچھے کی جو دیوار ہے وہ جیسی دیکھتی ہیں تو وہ بھی لائک فیس ہیں اوپر اور نیچے چھت اور فرز اگر ایک جیسی دیکھتے دونوں فلیٹ ہیں برابر ہیں تو بھی لائک فیس اگر سمجھ لو لائک فیس ہوتا ہے جیسے آپ کے لیف سائیڈ کی دیوار تھوڑی چھوٹی ہے اور تھوڑی سی ٹیلٹ ہے اور لیف سائیڈ کی دیوار تھوڑی سی بڑی ہے سائز میں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اس طرف سے ٹیلٹ ہے تو وہ لائک فیس نہیں ہے یا آپ مان لو کہ آگے کی جو دیوار ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے پیچھے کی جو دیوار وہ تھوڑی جیسے آپ کمرے کو دیکھو اور سب میں کمرے کو دیکھو چھت اور جو آپ کے رائٹ سائیڈ جو دیوار ہے یا لیف سائیڈ جس طرف بھی آپ کی دیوار ہے ٹھیک ہے ان دیوار چھت اور دیوار کے بیچ میں جو اوپر والا کورنر ہے کورنر سمجھ گئے ٹھیک سائیڈ کی جو دیوار ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی کورنر ہوگا ملک کمرے کے کونے ٹھیک ہے چاہے وہ چھت اور دیوار کے بیچ میں کونے ہوں یا فرش اور دیوار کے بیچ میں جو کونے ہیں ایجز ہیں یہ سارے جو ہے ایج کو ریپیزن کرتے ہیں ٹھیک ایک ایج ہے یہ بھی ایک ایج ہے یہ بھی ایک ایج ہے ٹھیک انہیں ایجز کہا جاتا ہے ایجز فارم بائی انٹرسیکشن آف ایج 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 جو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو فیس کنیکٹ ہو رہے ہیں جیسے آپ کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دیوار ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریک لی کنیکٹ نہیں ہے لیکن لیفٹ سائیڈ دیوار اور سامنے جو آپ کی دیوار ہے یا رائٹ سائیڈ کی دیوار یا سامنے جو دیوار ہے یا آپ کے پیشے کی دیوار اور لیفٹ سائیڈ کی دیوار یہ دوسرے کے ساتھ کہیں پر کنیکٹ ہے انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں اور جہاں پہ یہ دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں جیسے چھت اور آپ کی دیوار چھت ہر دیوار کے ساتھ ایک ایج بن رہا ہے رائٹ سائیڈ کے سائیڈ جو چھت اوپر رائٹ سائیڈ کی دیوار کے ساتھ ایک ایج بن رہے تو یہاں پہ اس ڈائی گر میں بھی دیکھ سکت ہو یہ ایک فیس ہے یہ فیس ہے یہ فیس ہے یہ دوسرا فیس ہے اس کے نیچے بھی فیس ہے یہ نیچے یہ فیس ہے یہ فیس ہے یہ سارے فیس ہے تو یہ فیس اور یہ فیس ہے یہ دونوں اس لائن کے دوسرے سے کنیکٹ ہے تو یہ جو لائن ہے آپ کی یہ ایج کہلائی جائے گی یہ جو فیس ہے جو ٹرینگل ٹائر آپ کو دکھ رہی ہے یہ پورا فیس ہے اور میچے یہ بھی ایک فیس ہے پورا یہ دونوں جہاں پہ انٹرسیک کر رہے ہیں یہ جو لائن ہے یہ آپ کی دوسرے فیس یہ دو فیس ہوتے ہیں یاد رکھنا صرف دو فیس ہے اس کو ایج کہتے ہیں تین فیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف دو فیس کی بات کر رہا ہوں ایج میں صرف ایج میں صرف دو فیس ہوتے ہیں جہاں تین فیس ملے ٹھیک ہے اسے سالیڈ انگل جیسے فور اگزامپل آپ کے سامنے جو دیوار ہے اور آپ کے جو لیف سائیڈ میں دیوار ہے دو اور آپ کا جو چھت ہے تین تین ایک دوسرے کو جس پوائنٹ پہ جس کورنر پہ کٹ کر رہے ہیں تین ایک دوسرے کو دو کی بات نہیں کر رہا ہوں چھت اور سامنے جو دیوار ہے دو اور آپ کی جو رائٹ سائیڈ میں جو دیوار ہے تین یہ تین اس پوائنٹ پہ کٹ کر رہے ہیں تین اس کونے پہ کٹ کر رہے ہیں اوپر چھت ساتھ جو کونہ ہے آپ کمرے کونہ ہے جہاں چھت آپ سامنے دیوار دو اور آپ جو رائٹ سائیڈ وہ آپ کا جو ہے سالی انگل ہے ٹھیک اسی طرح لیف سائیڈ کی جو دیوار اچھت ہے اور سامنے جو دیوار ہے اسی طرح ہر کمرے کے اوپر اور نیچے فرش پہ بوٹم فلور پہ بھی ویسے ہی کونے ہوں گے جہاں پہ فلور ایک لیف سائیڈ دیوار سامنے کی دیوار کٹ کر رہے اس طرح سے رائٹ سائیڈ دیوار فلور اور سامنے کی دیوار کٹ کر رہے اسی طریقے سے یہ جیسے فار اگزامپل یہ پورا ایک فیس ہے ہم نے پہلے کہ یہ دوسرا فیس ہے ٹھیک ہے اور یہ چوتھا فیس ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کٹ کر رہے تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ سالیڈ انگل کہا جاتا ہے کسی تار یہ فیس اس اس طرف اس کے اس طرف یہ سب یہ پہ پوائنٹ پوائنٹ پہ کٹ کر رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سالیڈ انگل ہے کیا ہے سالیڈ انگل سالیڈ انگل فارم بائی انٹرسیکشن اور ثری اور مور فیس آج کے لئے اتنا ہی عصصہ کہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے تینک یو